سنیخت مورچیدے لیڈر ہے گرنام سنگھ چنونی جی انہوں نے رات فون ہے ایسی کیوں تے سنگت بہت ہے تے لنگردی سیوہ داو تے انتظام ہو جے اور کیا بادر صاحب ستھارے گردوارے کو کوئی ٹھیک قیدار تھوڑی ہو گئے ہیں بادر صاحب کا یہ کہنا ہمیں بڑا اٹھ پٹا لگا ہے کہ گرنام سنگھ نے کہا ہے میں نے نہ کوئی ان کو فون کیا نہ میرے کہیں سنگھمان ہے کہ ان کو کریں نہ میری کون سے جانکاری ہے کوئی رسطے داری ہے کوئی مطر تایوان کو فون کرو پرس the bell icon and never missing video from Seerat Punjab Di پرسکتا ہے انہوں نے لنگر بنا کے پچھایا سویرے چای پچھائی بسکوت پچھائی اور پتا نہیں کیا کیا پچھا بہت سیوہ کر رہے ہیں ہم آتی ہے بھاری ہیں لیکن اس پہ ایک چھوٹا جا بیان بادل صاحب کا آیا ہے سخبیر بادل صاحب کا اور اس نے کہا ہے کہ گرنام سنگھ نے میرے کو کل فون کیا تھا کہ گردوارہ صاحب سے لنگر کرناڑ میں بھیجو آیا جائے تو وہ کیوں بیان دیا اس کے پیچھے کیا منصہ تھی پرماتوا جانے میں نے ابھی تک بیان سنا نہیں ہے لیکن میڈیا وہوں نے بھی میرے سے آتے آتے کئی سوال کر لیے کہ انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کیا آپ کی کوئی بات ہوئی تھی وہ کیا درسانہ چاہتے ہیں میرے کو نہیں پتا لیکن گردوارے والے ہماری خود سیوہ کر رہے ہیں ہمیں بھون کرنے کی کیا جرورت تھی بادل صاحب کو کیا لنگر کے لیے بادل صاحب کو فون کریں گے اور کیا بادل صاحب ستھارے گردوارے کو کوئی ٹھیکے دار تھوڑی ہو گئے ہیں کہ انہی کے کنے سے لنگر آئے گا سویرین نادا صاحب سے لنگر یہاں پہ آیا وہاں کے جو ہیٹ ہے وہ میرے کو ملے انہوں نے کہا جی ہم نادا صاحب سے لنگر لے کے آئے ہیں میں نے کہا جی سلوٹ ہے آپ کو آپ کے بہت دنیا وادی ہیں ابھاری آپ کہا نادا صاحب سے لے کے کرناڑ میں لگر پہنچے بہت دنیا وادل صاحب کا یہ کہنا ہمیں بڑا اٹھ پٹا لگا ہے کہ گرنام سنگھ نے کہا ہے میں نے نہ کوئی ان کو فون کیا نہ میرے کہیں سنگمان ہے کہ ان کو کریں نہ میری کو ان سے جانکاری ہے کوئی رشتے داری ہے کوئی مطر دائمان کو فون کروں لیکن وہ کس طرح کا بھرم کی سانوں میں فیلانا چاہتے ہیں یا یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سیواد آ رہے کے سانوں گے شاید وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ پنجاب من کی ریپٹرزن بہت خراب ہو چکی ہے لوگ بڑھنے نہیں دے رہے ہیں شاید وہ اس لیے کہنا چاہ رہے ہیں تو ساتھیوں میرا صاف طور پر کرنا ہے میڈیا وڑے بھائی بھی سن لیں ویسے تو اس کا بیان میرے پاس ابھی تک آئے نہیں میں نے سنا نہیں لیکن میں نے نہ اسے کو بات کی ہے نہ میری کو ان سے بات ہوئی ہے وہ بالکل جو ہے وہ بیان نیرہ دھار بیان ہے ہاں گردوارے وڑوں کے ہم اتیہ بھاری ہیں کہ وہ لنگر کی بہت سیوا کرتا ہاں ایک اپیل ایک اپیل ایک اپیل یہ دھرنا چوبیس گھنٹے کا ہے یہاں پہ آپ سبھی لوگ ڈٹے رہیں گے ایک بات دوسرا بات میں تھوڑی سی ریکویشٹ تکیل صاحب سے کروں گا کہ جو یوپی کے ادھر والے جلے ہیں ہریانے کے ساتھ لگتے ان کو آپ تھوڑا سا اور بینتی کر دیں کہ وہ یہاں پہ اپنے ہادری رکھیں کیونکہ دور کے جادہ دور کے لوگ نہیں آسکتے لیکن یوپی ہمارا پڑوسی ہے جو ادھر والے لوگ ہیں دول کے دل بے چねی یا جاں پہ جو لوگ ہیں ہاتری اور رکھیں ت 치마 شیئے ہاتری繡 کی جو جڑی گیا جو لوگا contemptبعہ